اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بالکل نیو بالکل منفرد قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس ریسپی کے سب سے خاص بات یہ کہ یہ صرف دو سے تین منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی آپ اس ریسپی کو ٹی ٹائم میں لیں یا کسی بھی وقت آپ کو ہلکی پھلکی سی بھوک لگی ہو تو یہ بنائیے گا انشاءاللہ سبی کو بہت پسند آئے گی چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی زبردست سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس شاندار سی ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگے دو عدد انڈے اور ایک کپ میکرونی کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقصود سے چیزیں ایزی لی آپ لوگوں کے کچن میں یہ موجود ہوں گی تو اوبالنا ہوگا ایک کڑا ہی میں ہم ایڈ کریں گے ایک لیٹر کے قریب یہ ہمارے پاس پانی ہے میکرونی یا چاول جب بھی آپ لوگ اوبالیں تو پانی جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہی رکھا کریں ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ونٹی سپون کے قریب یہ ہمارے پاس نمک ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں آئل ایڈ کریں گے اس کو یہاں پہ اب ہم کور کر دیں گے تاکہ پانی میں جلدی جلدی سے اوبال آ جائے کام ہمارا جو ہے فٹا فٹ ختم ہو جائے پانی میں آپ دیکھئے زبردستہ بوائل آنے لگ چکا وہ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک کپ کے قریب ہم نے پاسٹا لے رکھا ہے اس پاسٹے کو ہم نے یہاں پہ زبردستہ بوائل کر لینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے یہ لے جی یہاں پر آٹھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو پکتے ہوئے کور کیے ہوئے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پاسٹا ہمارا جو ہے زبردستہ اوبال چکا ہوا ہے یہ بہت زبردستہ گل چکا گیا اس کا فلم بند کر دیں گے اور اسے ہم چھننی کی مدد سے سٹرین کر لیں گے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تین عدد انڈیں آپ لوگ دو بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ون فو ٹی سپون نمک اور ون فو ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اس کو اچھے طریقے سے اب ہم پھینٹ لیں گے انڈا آپ لوگ جتنا زیادہ پھینٹ لیں گے انڈا پھولے گا خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے اچھے سے پھینٹ لینے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں یہ میکرونی ایڈ کریں گے جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے دوسری طرف یہاں پر ہم گیس پر رکھیں گے ایک ادت پین اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریبا ٹو ٹی سپون کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل جب بچے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں یہ میکرونی کا مکسچر ایڈ کر دیں گے اچھے تھے ہم اس کو پھیلا کر رکھیں گے چاروں سائٹ سے آپ لوگوں نے اس کو ایکول کر لینا ہے گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم ہے گیس کا فلیم اب ہم بالکل لو کر دیں گے اس کو ہم کور کر دیں گے کور کر کے ہم اسے لو فلیم پہ رکھیں گے تین منٹ کے لیے ملتے ہیں تین منٹ کے بعد اور چرتے ہیں آگے کے پراسیس میں لیں جی یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو ایک سائٹ سے کور کیے ہوئے تو یہ الحمدلیلہ نیچے سے ڈن ہو چکا ہوا ہے سائٹوں کو ہم ری موف کریں گے بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کی سائٹ کو چینج کیسے کریں گے یہ دیکھیں آپ لوگ اس کے اوپر رکھیں گے پلیٹ اور پین کو الٹا دیں گے یہ دیکھیں الحمدلیلہ بہت زبردست سا نیچے سے کلر آ چکا وہ ہے اور آپ جو اس کے اوپر والی سائٹ تھی اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا کک کرنا ہے بہت احتیاط سے پھر سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اتنے میں نیچے والی سائٹ کک ہوتی ہے اس کے اوپر اب ہم ایڈ کر دیں گے موزریلا چیز دل کھول کے آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے یہ ماشاءاللہ بہت چیزی بن کے تیار ہوگا موزریلا چیز کو ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم کور کر دیں گے تاکہ چیز زبردست سی میلٹ ہو جائے اور ملتے ہیں تین منٹ کے بعد لے جی تین منٹ ہو چکے ہیں نیچے والی سائٹ کو بھی کھوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ موزریلا چیز بھی زبردست سی میلٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں میں نے خوبصورتی کے لیے یہ بلیک آلیو ایڈ کر دیئے ہوئے تھے ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت کمال کے لگیں گے اور اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا چیزی کتنا زبردست سا بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکرونی پیزا آپ اس کو کہلیں مکرونی آملیٹ کہلیں تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا آپ لوگ اپنا پیار بہت کم دکھا رہے ہیں سبسکرائب بہت کم کر رہے ہیں تو کائنلی آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا تو میں آپ لوگوں کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ڈیر سارا کیال رکھنا ہے دعویوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ